نظیر لغاری صاحب اس وقت ہمارے پروگرام میں موجود ہیں نظیر لغاری صاحب سے اس پر بات کرتے ہیں لغاری صاحب کچھ فیصلے بڑے اہم اور خاص طور پر جو افغانستان کے معاملے کے حوالے سے ہیں کیونکہ بلواستہ اور بلاواستہ دونوں طرح ہم سب سے زیادہ ایفیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں افغانستان کے ایشو کو لے کر تو جب بار بار پاکستان کی حکومت ریاست یہ بات کر رہی ہوتی ہے کہ یہاں چیزوں کو بہتر کیا جائے افغانستان میں پوری دنیا کو بہتر کیا جائے کیونکہ اس میں اس ملک کا پاکستان کا اور اس خطے کا جو ہے ملک مستقبل وہ بہت بابستہ ہے لیکن ویسٹ سے جس قسم کا رد عمل سامنے آ رہا ہے کیا وجوہات اس کے لگتی ہیں کہ افغانستان میں وہ چاہی نہیں رہے کہ سٹیبلیٹی ہو نہیں میرے خیال میں دی سٹابلائز کرنا ان کا ایک ایجنڈا ہے آج ہی بہت بڑی ڈیبلیمنٹ یہ ہے کہ امریکہ نے دھمکی دے دیئے کہ ہم کسی بھی وقت کسی بھی لمحے ایران پر حملہ کر سکتے ہیں افغانستان سے ابھی آپ خود چلے گئے ہیں یہاں سے اور جاتے جاتے آپ اپنے فوجی بھی یہاں پر چھوڑ کے ان کو اس طرح سے چلے گئے اور آپ نے ہتھیار اسلاح وغیرہ سب کو چھوڑا اور آپ چلے گئے افغانستان خطہ جو ہے وہ بہت اہم ہے اور یہاں پر ڈیل دو صدیوں سے ایک بڑا گریٹ گیم چل رہا ہے اب انیسمی صدی میں بیسمی صدی میں اب اکیسمی صدی میں افغانستان میں آدم استحقام جو ہے برطانیہ سپر پاور تھا تو یہاں پر جنگ تھی سوویٹ یونین سپر پاور تھا تو یہاں جنگ تھی امریکہ سپر پاور تھا تو یہاں جنگ تھی تو یہ خطہ ہمیشہ جنگ کی لپیٹ میں رہا ہے جب ماہیں تین چار بیٹوں کو جنم دیتی ہیں تو ان میں سے دو بیٹے جو ہیں وہ جنگ جنگ کے لیے مختص ہوتے ہیں یا تین بیٹے بھی ہو جاتے ہیں تو اس خطے کو ایک پورا من رہنے کی ضرورت ہے اور پورا من رکھنے کے لیے کوئی بھی اس میں کردار کسی کا بھی کردار ہو سکتا ہے تو وہ بہت اہم ہے ہماری طرف سے یہ جو موقف ہے پاکستان کی طرف سے جو موقف ہے وہ اتنے ریالائزد ہے اتنا زیادہ سوچا سمجھا موقف ہے کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہی افغانستان میں پورا من محول پیدا کر سکتی ہے یہ بہت زیادہ پاکستان کا یہ موقف ہے پاکستان کا خطے کے ممالک بھی یہی بات ہی کر رہے ہیں دو بڑے اہم ایشوز کی حوالی سے ایک افغانستان جس کے ہم بات بھی کر رہے ہیں اور دوسرا ڈی جی آئی ایس آئی کی تائناتی سے متعلق انہوں نے کہا قیاس سرائیاں اس وقت کی جارہی ہیں معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا لیکن اس کے اوپر سیاست کی ضرورت کیوں ہو رہی تھی شوکت پراچہ صاحب سینے صحافی ترجیکار رینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں پراچہ صاحب بہت شکریہ اثر رابطی اثر آپ کے وقت کا پراچہ صاحب یہ ایک معاملہ ایک ہے کہ معمول کی تقرری کا ایشو ہے ایک تو ادھر بھی حکومت کی جانب سے دوسرا اپوزیشن کی بھی جس طرح سے مریم نواز صاحبہ کے شہباز گل صاحب کے بیانات اس کے ضرورت تو نہیں تھی کہ یہ اس طرح سے معاملات اٹھیں لیکن بیانات کو تو چھوڑیں بیانات اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں چاہے وہ مریم نواز صاحبہ کا ہو یا شہباز گل کا اصل معاملہ تو یہی ہے اگر فواد چودری صاحب کی بات مان لی جائے کہ بقول وزیر آدم جتنے تعلقات اس وقت ہیں ہارمونیس بڑے اہمہنگی والے جتنے تاریخ میں کبھی نہیں تھے یقین مانے تاریخ میں اس طرح کی گفتگو میں نے کبھی نہیں سنی کہ ایک بہت ہی اہم تقرری کے حوالے سے حکومت کہے کہ جی اب قانون کے مطابق سمری آئے گی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلے قانون کے مطابق سمری نہیں آئی تھی پہلے قانون کی خلاف وردی کی گئی یا خلاف وردی کرنے کی کوشش کی گئی اور پورا ملک چار پانچ دن سے اس کانٹروورسی کی گرپ میں آئے عجیب عجیب یہاں پر وسپر ہو رہے ہیں ہر شہر میں ہر بڑی جگہ پر تو آج بھی اگر یہ کہیں وزیراعظم صاحب کہ یہ معاملہ جلد حل ہو جائے گا حل ہو چکا ہے پروسس رہتا ہے تو بھائی اس کو کریں نہ جلدی کر دیں اس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی پتہ نہیں حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے اس ایشو پر حکومت کیا اچھیو کرنا چاہ رہی ہے کہ اتنے موسٹ سنسٹیو ہم تو بھائی نام ہی نہیں لے سکتے اپنے اپنے شوز میں یا اپنی خبروں میں پاکستان میں تو یہ امپریشن ہے نا کہ کچھ چیزیں پاکستانی محفاظات کے تحت ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم ذکر نہیں کریں گے لیکن ابھی ذکر کیا ہو رہا ہے ابھی تو تماشا بنایا ہوا ہے نا مثلا یہی جو آپ نے بات کی یہ چڑیل کی بات ہو گئی جنات کی بات ہو گئی تعویز کی یہ چیزیں بطور مذاق لائی جا رہی ہیں ایک دوسرے کی تضحیق کرنے کے لیے یہ ایسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں یہ کوئی خدا نہ خاصتہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہاں جن بھی ہیں بوت بھی ہیں چڑیلیں بھی ہوں گی نہیں یہ باقیدہ لیبلنگ ہو رہی ہے اور کس ایشو پر جو ایشو اس ملک میں ہمیشہ سنسٹیو رہا ہے اور بہت امپورٹنٹ رہا ہے اب یہ بھی کہہ رہی ہے حکومت کے جنرل باجوا صاحب کا کریڈٹ ہے کہ وہ جمہوری اداروں کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ آپ اچھا کریڈٹ ایک نالج کر رہے ہیں یہی طریقہ ہے کریڈٹ ایک نالج کرنے کا کہ آپ پبلیکلی بیان دیں کہ جی وہ جو پہلے سمری آئی ہے اب قانون کے مطابق باقیدہ دوسری سمری آئے گی ہم تو حیران ہیں یہ چار دن سے اس ملک میں کیا آ رہا ہے پرانچہ صاحب کہنے کے مطلب یہ کہ غیر ضروری قسم کی چیزیں جو ہیں وہ حکومت کی جانب سے وہ کی جا رہی ہیں اور غیر ضروری قسم کے بیانات ہیں جس کا آپ ذکر بھی کر رہے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں لغاری صاحب یہ جنات جن بھوت یہ ذاتیات کے معاملات چلے چھوٹے لیول میں بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن بڑے لیڈرز کا یہ کیا کام ہے اس قسم کے بیانات ذاتیات کی چیزوں کو لے کر آنا اور اس قسم کی باتیں کرنا یہ بڑا لیڈر تو سب نیشنل ایشیوز پر اوپر بات کر رہا ہوتا ہے انٹرنیشنل ایشیوز پر بات کر رہا ہوتا ہے ہم میڈیا بھی کچھ اوری طرح سن رہے ہوتے ہیں عجیب صاحب فیل ہو رہا ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس کو تاثر نہیں جانا چاہیے تھا کہ آپ ان معاملات میں جو ہے اتنا زیادہ آپ کوئی کوئی ڈیفرینسز ہیں ہمیں نہیں معلوم ہم تو اس بات کو اب بھی یہی سمجھتے ہیں جس طرح سے عمران خان نے کہا کہ انہیں تعاون حاصل ہے اور جب تعاون حاصل ہے تو پھر یہ وجہ کیسے ہوئی کہ بھی سمری فلان سمری یہ سمری وہ سمری تو اس سمری سمری کا کھیل تو پہلے بھی ہو چکا ہے نا جب توسیع کا معاملہ تھا آرمین چیف کا تو اس وقت بھی سمری سمری کا معاملہ چلا اب بھی سمری سمری کا معاملہ چل رہا ہے میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو کچھ حکومت نے کیا وہ بھی مناسب نہیں تھا اور جو کچھ اپوزیشن نے کیا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا ایک تو مشیروں کے پتہ نہیں ان کو کس نے اللہ تعالی نے تنی بڑی عقل دی ہے کہ ایسی دور کی کوڑی دھون کر لاتے ہیں ان کے ترجمان کو آدمی سوچتا رہ جاتا ہے یار کیسے کیسے ترجمان اس دنیا میں آگئے ہیں اور کیسے عمران خان صاحب کو مل گئے ہیں اور پھر اپوزیشن وہ کوئی زبان کا ان چیزوں کے بارے میں وہ نہیں غور نہیں کرتے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو کیا یاد ہوگا شاید آپ بچے ہوں گے اس وقت نائنٹین ایٹی ایٹ میں جب ڈی جی آئی ایس ای کا معاملہ آیا تھا حمید گل تھے ڈی جی آئی ایس ای تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان کی جگہ پر ایک ریٹائر جنرل کو ریٹائر میجر جنرل کو شمس رحمان کلو کو ڈی جی آئی ایس ای بنایا تھا تو اس وقت تو ظاہر ایک کوئی ریاکشن نہیں آیا تھا لیکن بعد میں خود محترمہ بے نظیر بھٹو کہتی رہی کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ کا مین پلر ہیں وہ جنرل حمید گل ہیں حمید گل کو تو ہٹا چکے اس کے باوجود ساری زندگی حمید گل ان کے لیے یہی رہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے پلر ہیں تو ان چیزوں کو اس طرح سے پولٹیکل اگر آپ جائیں گے معاملات کو اس طرح سے کردنے کے پیچھے تو پھر تو بہت دور تک چل جائیں گے خود جنرل حمید گل آن ریکارڈ ہیں جس طرح کہ ان نے تقریوں کے بارے میں بات کیے وہ بھی اس طرح سے نہیں ہونی چاہیئے بہت سی باتیں ایسی ہوئی ہیں کہ جو حکومت اور اپوزیشن نے کی ہے انہیں احتیاط کرنی چاہیئے تھی اور یہ معاملہ اتنا وہ نہیں تھا کہ اب تین دن سے بار بار ٹویٹر پر لگے رہے ہیں کہ جناب یہ ہو رہا ہے اب اگر آپ کو پتا ہے کچھ چیز آپ نے روکی ہوئی ہے تو ٹویٹر پر آپ بار بار آپ کیا اعتماد دلانا چاہتے ہیں لوگوں کو کس بات کا آپ اپنا اعتبار بنانا چاہتے ہیں ضروری اور غیر ضروری معاملات میں فرق جو ہے وہ اندیدر بھی کیا جانا چاہیے چاہے وہ وزیر اطلاعات گفتگو کر رہے ہیں اپوزیشن ہو رہی ہے